آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے تیریسٹریل ایکو سسٹم کے بارے میں تیریسٹریل ہم کہتے ہیں خوشکی پہ یا جو زمین پہ ہے تو جو زمینی ایکو سسٹم ہے اس کے بارے میں بات کریں گے تیریسٹریل ایکو سسٹم can be divided into falling main types تو اب اس کی تیریسٹریل ایکو سسٹم کی کچھ types ہیں کہ ہم خوشکی کے ایکو سسٹم کی بات کریں تو اس کی بھی کافی ساری types ہیں سب سے پہلے آج ہم ڈسکس کریں گے temperate deciduous forest اور second pick coniferous alpine and boreal forest کو temperate deciduous forest اب temperate deciduous forest اگر ہم بات کرتے ہیں تو deciduous جو word ہے اس کا basically مطلب ہوتا ہے پت جھاڑ یعنی کہ کچھ ایسے درخت ہوتے ہیں جس کے پتے گر رہے ہوتے ہیں سارے پتے گر جاتے ہیں تو اس طرح کی جو trees ہوتے ہیں وہ deciduous ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کی location کی کہ یہ کہاں پر پائے جاتے ہیں temperate moist conditions are present in neelham valley تو یہ neelham valley میں پائے جاتے ہیں شگران میں پائے جاتے ہیں یہ northern areas ہیں اور یہ خیبر پختون خواہ میں ہیں ٹھیک ہے تو کے پی کے میں یہ ہے اس کے علاوہ یہ جو forest ہے انہوں نے cover کیا ہے انڈیا کو ساؤتھ اسٹ ایشیا کو eastern north america یورپ چائنہ اسٹریلیا جپان north and south america پاکستان میں یہ neelham valley اور شگران میں پائے جاتے ہیں باقی جو different countries ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا ہوا ہے تو یہ آپ سے mcqs میں پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کی rainfall کیا ہے temperature کیا ہے اس کی location کیا ہے تو اس طرح کے question آپ سے پوچھے جا سکتے mcqs میں so اب اس کے water کی بات کرتے ہیں adaptation for conservation of water تو اس میں rainfall جو ہے وہ constant نہیں ہوتی slightly away from the equator یعنی کہ یہاں پہ they are distinct wet and dry season in these areas تو یہاں پہ wet اور جو dry season ہے وہ distinct ہے وہ اس لئے کیونکہ یہاں پہ distinct summer ہے اور winter season یہاں پہ یہاں تو بہت extreme level کی سردیاں ہوتی ہیں اگر ہم نیلہ ویلے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیشہ سردیاں ہی رہتی ہیں سو یہاں پہ جو trees ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ اتنا ہم کہتے ہیں کہ grow نہیں کرتے تو وہ جو trees ہیں cannot get enough water from the soil during dry season تو جب ان کا dry season ہوتا ہے تو وہ soil سے اتنا زیادہ پانی نہیں لے سکتے کیونکہ وہاں پہ تھنڈ اتنی ساری ہوتی ہے وہاں پہ اتنا زیادہ وہ پانی زبین سے نہیں لے سکتے dry season میں تو جس کی وجہ سے ان میں جو evaporation of water ہے leaves کے ذریعے وہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا تو یہ کیا کرتے ہیں جب ان کا dry season ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس اتنا زیادہ جو ہے وہ water نہیں ہوتا ان کے leaves کے ذریعے evaporation نہیں ہو سکتی تو وہاں پہ یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے leaves کو یہ گرا دیتے ہیں تو اس طرح کے جو trees ہیں وہ deceduous forest میں آتے ہیں اگر اس کے rainfall کی بات کریں تو اس میں average rainfall between 7 to 1500 ہے اس کے بعد temperature کی اگر بات کریں تو 4 degree celsius سے 30 degree celsius کے درمیان میں temperature ہے اگر plants کی بات کریں کہ یہاں پہ کون سے plants پائے جاتے ہیں تو یہاں پہ ٹیکسس بکیٹا پائے جاتا ہے پائنس ولچیانا ہے بربیرس لائسیم ہے اس کے علاوہ کچھ herbز اور شربز بھی یہاں پہ پائے جاتی ہیں گراس بھی پائے جاتی ہے فنز اور herbaceous plant بھی یہاں پہ پائے جاتے ہیں اب اگر اس کی bottom کی بات کریں یا floor level کی بات کرتے ہیں یہاں پہ کافی mosses, livenvers, lycans بغیرہ بھی پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب animals کی بات کریں تو یہاں پہ مکاکہ molato یعنی کہ recess monkey پائے جاتے ہیں black bear ٹھیک ہے یہاں پہ پائے جاتا ہے solenorotus tibitanus ٹھیک ہے اس کے بعد phallus bengalensis یہ ہم کہتے ہیں lipid cat کو یہ بھی یہاں پہ پائے جاتی ہے deer پائے جاتا ہے walls وغیرہ یہاں پہ پائے جاتے ہیں بھیڑیے وغیرہ اب اگر micro organism کے بات کریں تو یہاں پہ مختلف قسم کے micro organism بھی پائے جاتے ہیں جو کہ اس کے لیٹر کو convert کر دیتے ہیں organic matter میں جیسے bacteria اور فنجائے ہیں اور earthworm وغیرہ یعنی کہ کوئی بین کا گندگی ہے کوئی کودہ ہے تو اس کو organic matter میں تبدیل کر دیتے ہیں recycle کرتے ہیں جیسے کہ bacteria فنجائے اور earthworm اب اس کی soil کے اور اس میں بہت زیادہ organic matter پائے جاتے ہیں اور اس کی maximum water holding capacity ہوتی ہے second اب ہم بات کرتے ہیں conference alpine and boreal forest conference basically ہم کہتے ہیں snobber کے جو درخت ہوتے ہیں pines tree یہاں پہ پائے جاتے ہیں زیادہ تر اب location کی بات کریں تو یہ پاکستان اپرکغان میں دیر چلاس مالم جببہ سوات ویڈی میں پائی جاتی ہے اس کے علاوہ یہ یورپ میں بھی پائے جاتے ہیں اب یوریسیا یورپ اور ایشیا کو کمبائن کریں تو یوریسیا بنتا ہے تو یوریسیا میں یورپ پلس ایشیا دونوں میں یہ پائے جاتے ہیں north america canada میں پائے جاتے ہیں tundra میں بھی پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو coniferous northern forest ہے اس کو ہم taiga بھی بھولتے ہیں taiga سیزن ہوتا ہے وہ بہت شورٹ ہوتا ہے یہاں پہ سردیاں زیادہ دیر تک رہتے ہیں long winter سیزن ہوتا ہے اب climate کی بات کریں تو جو coniferous تائیگر کی زیادہ ہارش ہوتی ہے as compared to the temperate deciduous forest winter یہاں پہ زیادہ دیر تک رہتے ہیں cold ہوتے ہیں سو اس کا زیادہ دیر تک یہاں پہ تھن رہتی ہے تو جس کی جس اس کے جو tree ہیں وہ بہت اچھے سے grow نہیں کر پاتے so یہاں پہ evergreen coniferous trees grow in these forest تو صرف یہاں پہ پہ پائنس کے trees کو ہی دیکھتے ہو these plants have small wax needles پلانٹس میں small wax needles ہوتی ہے اس wax نے اس کو cover کیا ہوتا ہے wax کوٹنگ ہونا small surface area of the needles تو جو needle ہے اس کے surface پہ wax کوٹنگ کی ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ جو wax ہوتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ water loss نہیں دیتی جب سردیاں ہوتی ہیں تو یہ water loss بلکل نہیں دیتی cold month میں evaporation بہت reduce ہو جاتی ہے so these leaves remain on the trees throughout the year تو جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ وہ پتے جو ہیں وہ trees کے ساتھ لگے رہتے ہیں پورا سال آگے types of coniferous forest تو coniferous forest کی دو types ہیں ایک alpine coniferous forest رہو دوسری ہے boreal coniferous forest alpine forest جو ہے یہ high altitude پہ ہوتی ہے اور boreal coniferous ہوتی ہے یہ high latitude پہ ہوتی ہے altitude اور latitude کے در بات کریں تو altitude ہوتا ہے above the sea level اور latitude ہوتا ہے یہاں پہ ارث سرفیس ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ اس کا جو ڈسٹنس ہے ارث سرفیس کا وہ from the equator to north to south pole ہوتا ہے یعنی کہ ارث سرفیس کے distance کے ہم بات کرتے ہیں ایک ایک ویٹر سے نار to south pole کی اس کے latitude میں آتا ہے اب اس کے snow cover اور temperature کے بات کریں تو اس میں constant cover of snow بہت زیادہ ہوتی ہے سو یہ long winter ہوتے ہیں جس کی وجہ سے temperature بہت کام ہوتا temperature up to 10 degree celsius time degree celsius it's celsius so plants کے بات کریں جیسے plants like ہمارے پاس pinus holchiana pinus rogz bergu abyss bin drop pica simithiana cedrus deodara present ہوتے یہاں پہ اگر animals کی بات کریں تو وہ animals یہاں پہ پہ جاتے ہیں جو کہ اس harsh climate کو face کر سکیں so there is low diversity of life یہاں پہ اتنے زیادہ animals نہیں ہیں یہاں پہ زیادہ بائسون wolf ہے black bear deer ہے morco polo sheep اور یہاں پہ small animals small kashmir flying squirrel پہ جاتی ہے snowshoe hair والورین یہاں پہ diversity of life بہت زیادہ کم ہوتی ہے next lecture میں ہم بات کریں گ grassland ecosystem کی اس کے بعد desert ecosystem کی